جو امام شافعی کے مذہب پر فقہ شافعی کی خالباً دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے مستند مسادر حالہ میں سے شرح محذب المجموع اس پہ امام نووی نے اس کو روایت کیا امام نووی نے اس کو العیزاہ میں روایت کیا اور امام نووی وہ ہے جن کی ریاض السالحین اور ان کی جمعی کتب عرب و عجم میں اور مکہ اور مدینہ حرمین شریفین میں سب کم ترسن پر آئی جاتی ہے تو امام نووی نے بھی اس سے استدلال کیا مر سب آئیمہ نے جو استدلال کیا وہ باطل ہو گئی کیونکہ عقیدے سے اس کا جوڑ نہیں بنا اب یہ محشی یہ بات کر رہے ہیں اب یہ حافظ ابن کسیر تھے اب جو بات آگے یہاں کوڑ کرنا چاہتا ہوں اسی واقعہ پر صرف حافظ ابن کسیر کی بات نہیں اس کو اس کو امام حافظ ابن کسیر کی بات میں نے کر دی علامہ ابن تینیہ کے شاگر اور امام نووی نے اسی کو میں نے عرض کر دیا کہ اس کو روایت کیا سند کے طور پر امام نووی نے وَحَوَالَ لِلِ الْمَجْمُوعِ شَرْحُ الْمُحَذَّبِ اسی آیت وَلَوْا النَّوْمِ الظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ اسی آیت کے تحت امام نووی صاحب ریاض السالحین جو سب سے بڑا موتمت انسائیکلو پیڈیا ہے فکھ شافعی کا اس کی جلد نو میں صفحہ دو سو تیرہ باب الحج حج اور عمرت حقیقت بیان کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری کے حکام پر آئے ہیں اور اس آیت کریمہ کو پیش کیا ہے اور امام نووی لکھتے ہیں کہ سب سے احسن کال ہے جو امام ماوردی نے روایت کیا اور قاضی ابو طیب نے روایت کیا اور کہتے ہیں وَسَاعِرُ أَصْحَابِ نَا اور ہمارے شافعی تمام اماموں روایت کیا یہ امام نووی کہہ رہے ہیں وَسَاعِرُ أَصْحَابِ نَا میں آنے شرح المحذب امام نووی کی کوڈ کر رہا ہوں صفحہ دو سو تیرہ وَسَاعِرُ أَصْحَابِ نَا اور ہمارے مذہب شافعی کے تمام اماموں نے جس کو روایت کیا عن العطبی مستحسنین الہو اور سب نے اس روایت کو حسن قرار دیا اس روایت کو مقبول قرار دیا اور پھر وہ بیان کرتے ہیں یہی واقعہ قُن تو جاہلِ سنندہ قبر الرسول فَجَاعَ آ رَابِيٌ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَسَمِعْتُ يَقُولُ وَلَوَنَّوْ مِذْظَلَمُواْ أَنفُسُهُمْ جَاؤُوْكَ اِلَا آخِرِ الْآیَا وَقَدْ جِئْتُوْكَ مُسْتَقْفِرَ مِذَنْبِي مُسْتَشْفِحَنْ بِقَا الْعَرَبِّي سُمْا عَنْ شَاعِ يَقُولُ يَا خَيْرَ مَنْ دُفْنَتْ بِالْقَائِ عَاظَمُ پھر پورا واقعہ بیان کر کے کہتے ہیں سُمْ مَنْ سَرَفَا فَحَمَلَتْنِي أَيْنَا يَا امام عطبی کہتے ہیں کہ پھر میری آنکھ لگ گئی فَرَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّمَ فِي النَّوْمِ فَقَالَ يَا عُطْبِيِّ الْحَقِ لَلْعَرَى الْعَرَابِ فَبَشِّرْحُ بِعَنَّ اللَّهَ كَدْ خَفَرَادَ اب یہ امام نبوی کو کوٹ کیا کہ کہا کہ اے عطبی جا اس عرابی کو خوشخبری سنا کہ تبیری شفاة اور حاضری وسیلہ قبول ہوا خدا نے تجھے معاف کر دیا اب یہ امام نبوی کا حوالہ میں نے شرح المحذب کتاب المجموع کا دے دیا اب پھر اس کے بعد مذہبِ حملی کی طرف آ جائیے امام احمد بالحمبل کا مذہب غالباً آج سب سے بڑی کتاب بارہ تیرہ سو سال کی مذہبِ حملی کی تاریخ میں فقہ حملی کی المغنی کیا جس کے مصنف ہیں امام موفق الدین ابن قدامہ المقدسی امام ابن قدامہ المقدسی جن کی وفات چھ سو بیس ہجری میں ہوئی یعنی آج سے نو سو سال قبل وہ کتاب المخنی میں اسی مقام کتاب الحج کے تحت یہ پورا واقعہ لائے ہیں امام ابن قدامہ حضرت عطبی سے اور حضرت عطبی جن کی یہ روایت ہے جن کو آقا خاک میں ملے اور بشارت دی ان کا نام ہے محمد بن عبیدلہ بن عمر عطبی کا نام ہو محمد بن عبیدلہ بن عمر اور یہ محمد بن عبیدلہ بن عمر کون ہے امام عطبی جن کے نام سے یہ واقعہ تل عطبی مشہور ہے وہ محدث ہیں خود محدث ہیں انہوں نے امام صفیان بن عیعینا اور ان کے زمانے کے جلیل اور قدر عہیمہ سے روایت کیا اور امام عطبی محمد بن عبیدلہ بن عمر سے آگے امام ابو حاتمہ سجستانی نے روایت کیا امام نخی نے روایت کیا اور وفاد امام عطبی کی دو ہزار اٹھائیس عجری میں ہوئی یعنی آقا علیہ السلام کے وصال کے دو اڑائی سو سال بعد کا یہ واقعہ ہے جو امام عطبی کی روایت ہے اب امام ابن قدامہ روایت کر رہے ہیں جو روان العطبی پھر آگے پورا واقعہ ہے آیت پیش کی ہے یہ اور طبعہ بررحیمہ کے بعد کہتے ہیں کہ اس عرابی نے کہا وقد اب میں امام ابن قدامہ الحمبلی کو کور کر رہا ہوں پہلے حافظ ابن کسی کو کیا پھر امام نووی الشافعی کو کیا اب ابن قدامہ الحمبلی کو کیا وہ کہتے ہیں کہ جب یہ پیش کر دیا حضور کی آیت کریمہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی اور پھر اس نے کہا پھر پورے شیر بیان کی ہے اور پھر امام اتبی محمد بن عبید اللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جاؤ اس کو خوشخبری دو کہ اللہ نے معاف کر دیا اور یہ سارا بیان کر کے پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر مستحب ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو اور حضور کے روزہ اقدس کی طرف چہرہ کر کے سلام کہے اور اس طرح اس کو استدلال کر کے پھر توصل کی بات کی یہ امام ابن قدامہ کی روایت امام ابن قدامہ کی اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اب ہر شخص کے لئے حکم ہے قیامت تک کہ جب اسی مقام پر آئے تو اللہم یہ پر انکا قلتا و قولک الحق یہ کہے باری تعالیٰ تو نے فرمایا اور تیرا قول حق ہے ظلم کر بیٹھو جانوں پر تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ یہ آیت پڑھے اور آیت پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام سے خطاب کرے ہر شخص آج خیامت تک یہ حکم ہے فکہ حملی شافعی مالکی اور فکہ نبی کے اماموں نے مسئلہ بیان کیا کتب فکمیں اور کہے وقد اتیتوکا مستخفرم من ذنوبی مستشفیہن بکہ الاربی فَأَسْعَلُكَ يَا رَبْ اَنْتُوْجِ بَلِي الْمَخْفِرَةِ قَعَوْ جَبْتَهَا لِمَنْ اَتَاهُ فِي حَيَاتِهِ اور یہ کہے کہ باری تعالیٰ تو مجھے حضور کے وسیلے سے اسی طرح بخشش اتا کر جیسے ان لوگوں کو اتا کرتا تھا جو حضور کی بارگاہ میں حیاتِ ظاہری میں آتے تھے گویا حضور کی حیاتِ ظاہری اور مثال کے بعد حضور کے توسر اور شفاق کا سیز برابر جاری ہے یہ پھر بیان کر کے وہ پھر آگے وہ بیان کرتے امام ابن قدامہ کہ یہ عمل کر کے حضور عبداللہ بن عمر کیا کرتے کہ حضور عبدالرحمان بن عبدالقاری بیان کرتے عِنَّاُ نَازَرَاِ لَبْنِ عُمَرَا عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ وہ سب کچھ حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے وہ ہوا یادہو یادہو علی مقعد النبی پھر وہ آقا علیہ السلام کے ممبر کی طرف جاتے جہاں آقا علیہ السلام بیٹھتے تھے اس ممبر پر سُمَّا یادہو ہا علی وجہ ہی اپنے ہاتھ میرے آقا کے بیٹھنے کی جگہ پہ رکھ دیتے اور مس کرتے سُمَّا یادہو علی وجہ ہی اور حضور کے قدم جن جگہوں پر لگے ہوتے ہاتھ لگا کر پھر عبداللہ بن عمر اپنے چہرے پر مر لیتے تھے حضور تھے توسل نفسی بھی کرتے توسل قرامی بھی کرتے اور توسل مکانی بھی کرتے یہ امام ابن قدامہ نے روایت کیا تو آپ نے دیکھا کہ امام ابن حافظ ابن کثیر کی آپ نے سن لی امام نبوی کی آپ نے سن لی امام ابن قدامہ الحنبلی کی آپ نے سن لی آقا علیہ السلام کے مثال کے بعد روزہ اخدش پر جا کر حضور سے توسل کرنا تو وسیلہ مصطفیٰ کا فیض اور شفاعت مصطفیٰ کا فیض جیسے حیات ظاہری میں جاری تھا اس طرح آج بھی جاری اور ساری ہے اور یہ قیامت تک جوم قیامت میں اور بعد اس جوم قیامت جنت میں بھی جاری رہے گا تراغے اگلی حدیث سنیے امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں امام احمد بن اور سعودی عرب میں آج سرکاری طور پر فیقہ اور مذہب کہنے کو فیقہ ہنبلی ہے وہ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں مسند میں حدیث نمبر تئیس ہزار پانچ سو پچاسی ہے جو اس وقت کر رہا ہوں اب دوسرا ریفرنس حدیث کا دے رہا ہوں کوئی کہہ سکتا ہے یہ اطبی محمد بن عبید اللہ یہ تو ائمہ محدثین میں سے ہیں سوال یہ ہے کہ ایک امام اطبی کی بات نہیں یہ چودہ سو سال کے کل احمد حدیث و فقہ کا اس پر اجماع ہے کہ انہوں نے حضور کی بارگاہ کی حاضری پر توسل کے معنی میں اور توسل کے مقام پر اس حبایت کو ریکوٹ کیا اور پھر کسی نے رد نہیں کیا نہ حافظ ابن کسیر نے رد کیا اور اس کو حکایت باطلہ کہا نہ امام نووی نے رد کیا نہ امام ابن قدامہ میں رد کیا ارے نہ حنفی امام رد کرے نہ شافعی امام رد کرے نہ ہمبری امام رد کرے آج کس کو حق ہے جس پر ہزار سال آئمہ اور اکانے کا یما رہا ہوں اور وہ اکان میں حنج کے تحت اس کو روایت کریں اور مسئلہ شریعت کا بیان کریں ہم اس کو اقایت واہیہ اور باطلہ قرار دیں اس کا مطلب ہے ہمائے عقید واہیات ہو گئے اور باطل ہو گئے اب امام محمد بن حمبل کی حدیث دوسرے سیابی کا حال سنیے وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز مروان یہ مسند احمد بن حمبل حدیث نمبر تئیس ہزار پانچ سو پچاسی گرم ڈال دیمٹ تئیس ہزار پانچ سو پچاسی مروان ایک روز روزہ رسول پہ آیا اموی حکمران اموی حکمران آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا مروان بن حکم معروف شخص ہے اموی حکمران مروان بن حکم روزہ رسول پہ حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس نے آکے دیکھا کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی قبر انور کے اوپر اپنا چہرہ ڈال کے گرہ پڑا ہے روزہ رسول پر اونتے مو چہرہ حضور کی روزہ پاک کے ساتھ رگڑ کے مس کر کے گرہ پڑا ہے ایک شخص یہ مروان بن حکم نے دیکھا ہے میں پہلے حدیث کے لفظ پر لو بورے فرمانہ سمجھا دیتا ہوں قال اقبل مروان یوما فوجد رجلا وادئا وجہہ علی القبر فقال اتدری ما تسنہ مروان بن حکم نے دیکھا کہ ایک شخص حضور کے روزہ اکدس کے اوپر گرا پڑا ہے چہرہ ڈال کر وہ آگے بڑا اس نے اس شخص کے کندوں کو پکڑا کندے کو اور دبا کر اس نے کہا تدری ما تسنہ اے شخص جانتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو آکھا علیہ السلام کی قبر انور پر اونتے لیٹے پڑے ہو گر کر چہرہ رگڑ رہے ہو جانتے ہو کیا کر رہے ہو جب اس نے یہ کہا فَاَقْبَلَ عَلَيْهِ اس شخص نے اس طرح پیچھے مر کے دیکھا جب چہرہ اس نے پیچھے مر کے کیا فَاِزَاهُوَا أَبُوَا أَيُّبَا أَنسَارِي وہ میرے آقا کے سیابی ابو ایوب انساری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھئے سیابا کی عقیدے کیا تھے ابو ایوب انساری تھے اب بروان نے کہا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو حضرت ابو ایوب انساری نے اس کی بات سن کے مر کے دیکھا ان کا جواب دیکھئے خدا کی قسم ایامت تک اس قیمت کا جملہ کوئی نہیں لاسکتا حضرت ابو ایوب انساری نے جواب میں کہا مروان کی طرف نگاہیں اٹھا کے بولا نام جیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم آت الحجر مروان بن حکم زبان سفان خوش شبات کر میں رسول پاک کے پاس آنا ہوں کسی پتھر کے پاس آئے 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 نام جیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر میں رسول پاک کی پارگاہ میں آکے اپنا دکھ سنا رہا ہوں رونا رو رہا ہوں آکھا تو سنا رہا ہوں ولم آت الحجر میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا کہ میری سنے گا نہیں یہ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو روایت دے دی اب اسی روایت کو جو امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کی تھی سنتے آئیے اسی کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا الگ سند کے ساتھ اور پھر اس کے راوی پہلی حدیث کے راوی دعوت بن نبی صالح تھے مگر امام طبرانی نے علمو جمل کبیر حدیث نمبر تین ہزار نو سو نینیانوے اس میں راوی متلب بن عبداللہ ہے لفظ یہی اللہ